ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میوٹیو چینل میں اس ویڈیو میں ہمارے پاس یولو فون ہے اور مور اس کا چارجن جیک کا پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فل پیک ہوتا ہے اس کا فرس ٹائم اس کو اوپن کرنے کا طریقہ مطلب آپ کے پاس انفرمیشن نہ بھی ہو تو آپ کیسے اوپن کریں گے مبائل کو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ساتھ ساتھ سوچنا بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ پہ اس کے لگے ہوئے تھے سکرو وغیرہ جتنے بھی سکرو مبائل میں لگے ہوں باہر سے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں سب سے پہلے کھولنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرس ٹپ یہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے پیچھے سے اگر کیسی میں کوئی اوپننگ بلوک ویرہ ٹائپ کچھ بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے کھول لینے تو اس کو یہ ڈسپلے سے کھلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میں نے چارج لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا چارج ہے نا وہ نہیں ہو رہا اس کا مثلا چارجنگ کا ہے تو چارجنگ جیک بھی مرپس نہیں ہے دیکھتے ہیں یونیورسل لگانا پڑے گا پرانا ہر اپیئر ہو جائے گا تو فرس ٹپ اس کا ڈسپلے اوپن کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ آپ کو بغیر انفرمیشن کے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہیٹ لگانی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز کا صرف خیال لگنا ہوتا ہے باقی سیم پرسیس ہوتا ہے آپ نے سیم پرسیس سے کوئی بھی آپ کے پاس مبائل آئے گا اس کی انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو سیم ہی پرسیس سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی جب ڈسپلے اٹھانی ہے اس کو ایک ہارمل بلیڈ سے اٹھائیں دیکھئے دوسرا اسے زیادہ زہر نہیں لگانا اور آپ نے کوئی لیکوڈ یوز نہیں کرنا کیونکہ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لیڈی ہے یا لیڈی ہے یا لیڈی ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے جس کی انفرمیشن ہی نہ آپ کے پاس ہو تو اسے ہیٹ سے آپ نے اتارنا ہے ٹھیک ہے ایسے تو لیکوڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہیٹ سے اتارنا ہے لیکوڈ یوز کیا تو ہو سکتا ہے الچی ڈی کے اندر چلا جائے اور الچی ڈی میں یہ دیکھیں ہلکی سے ہیٹ دینی ہے یہ ابھی خود ہی رموو ہو جائے گا اس کا داک زیادہ ہیٹ نہیں دینی ورنہ اس کے اندر یا لو نشان آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح الکیل کی ہیٹ دینی ہے اور کارڈ یوز کرنا ہے اور ساتھ یہ بلیڈز یوز کرنا ہے ایک سائیڈے سے اوپن ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد ہیزی ہو جائے گا یہ چار کارنر ہیں چاروں کارنر میں سے کسی ایک کارنر سے بھی آپ اسے اٹھانے ہی کوشش کریں لیکن آپ نے ایک چیزہ فیار دکھنا ہے جس طرف کیمرہ ہوتا ہے اس طرف زیادہ اکثر سٹریپ نہیں ہوتی کوشش کیا کریں اوپر اور فرانٹ والی سائٹ سے اٹھائیں کوئی بھی آل سی ڈی اگر آپ کے اپاس انفرمیشن نہیں ہے اس کو وہاں سے اٹھائیں اگر کھولنا ہم بائے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اس کے اندر ان کر دیا یہ کافی ہارڈ ڈسپلی ہے تو کارڈ اتنا ہی ڈالنا ہے جتنی ڈسپلے نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ آگے نہیں ڈالنا برنہ ڈسپلے کے اندر کارڈ لگ جائے گا تو ڈسپلے خراب ہوسکتی ہے ساتھ ساتھ ہیٹ دیں گے ساتھ ساتھ اتاریں گے ٹھیک ہے تو کافی ہارڈ ہے یہ ٹھیک ہے ان کے موڈل ہیں یہ وارٹر پروف ہوتے ہیں بلکل فل اور ڈیمیج بھی نہیں اتنی چل دی ہوتے تو انہوں نے ہارڈ میٹریل لوز کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جنگلوں میں اور سمندر میں اس طرح کی جگہ پر یہ استعمال ہوتے ہیں تو ابھی اس کو آپ نے ایک اوپنر لگا لینا ٹھیک ہے پلاسٹک کے اوپنر سے بھی اسے اوپن کر سکتے ہیں کہ اس کے ایسی ڈی کے سم ٹائم لاکس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایل سی ڈی پہ جو اوپن ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے فٹنگ کی ہوتی ہے کہ اس کے لاکس ہوتے ہیں سم ممبائلز میں ہو سکتا ہے اس کے ہوں لیکن آپ نے ایسا ایسا اس کو ابتوارنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھتے جائیں تھوڑا سا ٹائم دیں گے فرس ٹائم کوئی بھی ممبائل ہے اسے ٹائم دیں جلد بازی میں کریں گے تو ٹوٹے گی ڈسپلی اگرہ ٹوٹ جائے گی تو وہ ملے گی بھی نہیں یہ چیز کا آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے یہ نورملی آپ لوگوں کو میں انفرمیشن دے رہا ہوں بس چھوٹی سی ویڈیو تھی باقی انشاءاللہ میں میں فری ہوکے کچھ ویڈیوز ہیں میں نے بنانی ہے اور کچھ ریکارڈنگ میں پڑی ہیں لیکن اس کو ترتیب دینا باقی اور وائس آور کرنا ہے دا کہ اس میں انفرمیشن آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے ٹھیک ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا جاؤں گا آپ لوگوں کو اسی انفرمیشن ملتی جائے گی اور بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کا اتنا ڈسپلی کافی ہارڈ ہے دیکھیں کافی ٹائم سے میں اس کو کوشش کر رہا ہوں تقریبا دو امنٹ ہو کے لیکن اس کا صحیح طریقے سے اوپن نہیں ہو رہا اس میں کیونکہ یہ وارٹرپروف ہے اور کافی ہارڈ اس میں جو ڈبل ٹیپ ٹائپ ہوتی ہے نا مل فل وہ یوز کی گئی ہے انہوں نے اچھی کوالٹی تو وہ فل ہارڈ ہوتی ہے اور آرام سے ہیزی لیتر تھی نہیں ہے میں نے ہیٹ بھی اس میں ہیٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تری ہنڈرڈ فورٹی تھرٹی اتنی ہیٹ یوز کرنی ہے ایئر ففٹی یوز کرنی ہے زیادہ دیر ایک جگہ پہ ہیٹ نہیں دینا اچھا یہاں پہ میں دوسرے کارنر سے اٹھاتا ہوں یہاں سے کافی تھوڑا سائیزی ہوگیا ہے اس سائٹ سے اٹھانا ٹھیک ہوگیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو آرام رام سے اٹھانا ہے اچھا اس کے اندر جو ٹیپ ہے نا اس کو آپ نے یہ جب الٹی اٹھ جائے نا تو اس کو آپ نے کارٹ سے کاٹنا ہے ٹھیک ہے کارٹ سے الکہ الکہ کارٹیں گے بلیڈ سے نہیں کاٹنا ملنے الٹی میں بلیڈ لگ جائے گی تو خراب ہو جائے گی یہ کارٹ سے اس کو ایسے کاٹتے جائیں گے تو یہ جو ٹیپ ہے اس کے اندر جو اس کی وجہ سے یہ کافی ہارڈ ہو رہی ہے مجھے ابھی نظر آ رہی ہے تو اس کو اپنے کاٹ سے الکا الکا کاٹنا ہے اس کو اندر سے زیادہ زیادہ انسائیڈ پر کاٹ کو بھی نیوز کرنا ڈسپلی ہے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو اسی جہاں جہاں بلیک کلر ہوتا ہے نا وہاں تک ڈسپلی نہیں ہوتی یہ بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنے کوئی بھی جس کلر کی بھی رسپلی ہو آئی پیڈ کی وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں اور مارڈلز کی تو ہولڈ مارڈلز کی تو جہاں پہ کلر ہوتا ہے نا جو ال سی ڈی کا وہاں پہ آپ کارڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ انسائیڈ پہ آپ لوگوں نے کارڈ یوز نہیں کرنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا یہ کافی ال سی ڈی اٹھ کی ہے ہم نے یہاں سے جیسے ہی اٹھے گی ہم نے پہلے سٹیپ دیکھنی کس سائیڈ ہے اس کی سٹیپ یہ یہاں پہ اسی سائیڈ پہ یہ نیچے نظر آ لیے مجھے شاید آپ لوگوں کو نظر آ لیے کی ویڈیو میں نہیں یہاں پہ اسی سائیڈ پہ یہ اس سائیڈ پہ سٹیپ ہے اس کو آپ سٹیپ کا جب پتہ چل گیا یہ ایک مین چیز ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ایک سائیڈ پہ ہو لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ سے پھر آپ لوگوں نے کارڈ زیادہ یوز نہیں کرنا ہے تو ڈسپلے کا جو سٹیپ ہے وہ کٹ نہ جائے نا یہ چیز کا احتیاط رکھنی ہوتی ہے اس کوئی بھی ڈسپلے اپن کرنی ہے جس کی آپ کے پاس میڈیا جس سائیڈ اسی سائیڈ پہ ہوتا ہے تقریبا زیادہ رکھ سے نیچے آلی سائیڈ پہ ہوتا ہے چارجن جاتوالی سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کارڈ سے ہلکا لکا ہم اس کی جو ہے نا وہ کارٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری ڈسپلے جانا نکل گئی ہے بس نیچے آلی سائیڈ رہے گیا یہاں پہ ہم نے ہلکا سا کارڈ لگانا ہے اور ساتھ ساتھ ہلکی سیٹ دے لیں گے تو اس سائیڈ سٹیپ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ میڈیا ہوتا ہے تو اس چیز کا احتیاط رکھنی ہے یہاں پہ اسے ہلکا سا کارڈ ان کرنا ہے اور ساتھ سا ڈسپلے کو پیچھ والی سائیڈ پہ کھینچنا ہے جس سائیڈ سٹیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ نیچے اس سائیڈ سٹیپ ہے نا یہاں پہ ہلکا ہلکا ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے پیچھے کی طرف تاکہ یہ ڈسک نیکٹ ہو جائے یہاں جیسے اس سائیڈ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا سا کھینچیں گے اس سٹیپ سائیڈ ہے نیچے تو یہ ایزیلی اسے باہر آ جائے گی یہاں بھی اس ہلکا سا آگے کر کے یہاں پہ دیکھیں اس سٹیپ سائیڈ ہے تو اس کو ڈسپلے میں چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں انڈر پرسنٹ اوکے اتری ہے اس طریقے سے آپ ڈسپلے وغیرہ کوئی بھی وائل کی اتاریں گے جس کے آپ کے پاس انفرمیشن ہی نہ ہو تو اس طریقے سے آپ اسے ہنڈر پرسنٹ اوکے ڈسپلے اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں احتیاط صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسپلے کی سٹیپ ذہن میں رکھنی ہے دوسرا کارڈ اتنا ہی استعمال کرنا ہے جہاں پہ کلر ہو ڈسپلے کا جہاں بلیک کلرز وغیرہ ہوں انسائٹ پہ جہاں ڈسپلے شو ہو رہی تھی وہ وہاں تک کارڈ نہیں جانا چاہیے دوسرا اس کے اندر لیکوڈ یوز نہیں کرنا ہی ٹھیک ہے تیسرا آپ نے اس کا جو بلیڈ یوز کرنے ہے وہ زیادہ ہارڈ یوز نہیں کرنے کوشش کریں نارمل بلیڈ پہلے یوز کریں ٹھیک ہے تینوں ٹرائی کریں کارڈ یوز کریں تو پھر پلاسٹک کا اپنر یوز کر دیں مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا جو بائل اوپن ہو گئے یہاں دیکھیں اس کا نیچے سائیڈ پہ سٹیپ ہے اس کا بس چارجن جائے کا ہم نے چیک کرنا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اگر خراب ہے اندر سے ٹوٹا ہوا تک نہیں رہا میرے خیال میں اس کے پرنٹ خراب ہوں گے یہاں پہ سولڈ ہونے والا ہوگا ایسے تو انہوں نے کافی ہارڈ بنایا ہوگا کیونکہ زیاری بات ہے واٹر پروف ہے تو اس کے پیچھے وہ گلو بھی لگی ہوگی یہاں پہ یہ وائبریٹر بھی لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی اتوار لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بوٹ کو باہر نکال کے اس کو رپیر کر کے واپس لگا کے سیم ایسے جیسے اوپن کیا ہے مبائل وہ ایسے ہی واپس لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ لیول وان لیول ٹو کے کام آپ کو آنے چاہیے یہ سیمپل ہے میں آپ کو میکروسکو میں نکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جیک اندر اور ہی سائٹ سے ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے کافی ہارٹ گلو بھی لگائی ہے لیکن پھر بھی جیک کام نہیں کر رہا اسے ڈال کی ایٹ پہ آپ نے ٹری ہنڈر ٹوئنٹی پہ آپ نے اسے اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ یہ بالکل پوائنٹ رہنے یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہوں جب ہم اس پہ کافیہ یوز کریں گے تو سکتا ہے اس کے جو پرنٹ ہے نا وہ ڈیمج ہوں گے نیچے جائیں کہ یہ ہو سکتا ہے باہر آ جائیں پرنٹ لیکن اگر نہ آئیں تو پھر تو ہم اسے سولڈ کریں گے اگر پرنٹ خراب ہے تو پرنٹ بنانے پڑیں گے جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہاں سے پرنٹ اس کے پیچھے سے نکل آتے ہیں تو وہ میری ویڈیوز اور میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ صرف اسے ہم نے سولڈ کرنا یہاں پہ یہ پرنٹ ٹھیک لگ رہے ہیں صرف علکہ صاحب نے سولڈنگ وائر یوز کر کے کافیہ سے سولڈ کر لینا وہ سمپلی میں سولڈ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک اہمنہ تھوڑا سیجیسٹ نہیں ہے تو وہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہوں یہاں پہ میں نے کافیہ بلکل موٹا یوز کیا بھاریک 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 نہیں یوز کیا یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو اس طریقے سولڈ کر لینا وہ سمپل تو یہ اتنا سا کام تھا تو آگے اس کو پیک کر کے شک کر لیتے ہیں تو سمپل اور ایزی ہے کوئی بھی کام آپ لوگوں نے مبائل پیرنگ کے حوالے سے آل ان ون سارے مبائل آپ کریں صرف سمپسنگ یا آئی فون مت کریں کمپلیٹ آل ان ون آپ مبائل اس کے بنائیں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا سب مبائل کرنے چاہیے باقی آئی فون کے حوالے سے میری پلی لسٹیں آپ دیکھیں آپ لوگوں کو کافی اس سے فائدہ پہنچے گا باقی آنے والی ویڈیو میں تھرٹین پو میکس کا میں انشاءاللہ بتاؤں گا سگنل کے حوالے سے اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے جیسی کے ساتھ اور اس کو پھر کیسے کرنا ہے بیس بینڈ اور آئی ایم ای کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو آنے والی ہے اس میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دوں گا میں وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے مکمل ویڈیو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو فاس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ چارج ہو گیا اب اسے میں پیک کر لیتا ہوں میں اسے پیک کر لیا ہے یہاں پہ بس اس کو میں ایک دفعہ آن کر کے چیک کروا دیتا آپ لوگوں کو ویڈیو میں نے اس لئے کٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ جائے یہاں پہ یہ مبائل آن ہو گیا اب میں اس کو چارجہ لگا گیا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پھر چیک کروا دا آن کر کے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے کومنٹ کریں ایسے مجھے لائک کی ضرورت نہیں ہے لیکن زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جب لائک ہوتے ہیں تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں تینک یو اللہ حافظ